السلام علیکم آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سیمپل کو ریلیشن یعنی کہ آپ کے پاس اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے سیمپل ریگریشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ سٹریٹ لائن ریگریشن میں کیسے فیٹ کی جاتی ہے آج ہم پڑھیں گے کہ سیمپل کو ریلیشن کیا ہے اور اس کا کوئی بسن ہم کریں گے یہ میں نے لکھا ہوا ہے تو تاکہ آپ کو سمجھا جائے چیگہ تو سیمپل کو ریلیشن دیکھیں co-relation آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یعنی کہ دو وریابلز کے درمیان ٹھیک ہے دو وریابلز ہوں گے اس میں ان کے درمیان یعنی کہ دونوں کو اگٹھا ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے ریگریشن میں یہ تھا کہ ہم وائی آن ایکس یا ایکس آن وائی کرتے تھے اس میں ہمارے پاس co-relation میں دو وریابلز کے درمیان میں ٹھیک ہے co-relation ہم معلوم کریں گے یعنی کہ ایک آپ کے پاس ایکس ہو جائے گا ایک وائی فرض کرتے ہیں کہ میں نے یہ آن پہ لکھا ہوا انکام اور ایکسپینڈیچر کوئی بھی کانٹری ہے کوئی بھی فرض کرتے ہیں ایک انسان ہے ایک آدمی ہے اس کا جو انکام ہے یا ایکسپینڈیچر یا اس کا کہہ سکتے ہیں کہ منتلی اپنے ٹوال منت کا ہے یا کوئی بھی آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے مختلی منت کا تو جن کی انکام اور ایکسپینڈیچر کے بارے میں یہ اپنے لکھا بھی ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا کوریلیشن بیٹوین انکام اور ایکسپینڈیچر انکام کو میں نے ایکس کا نام دے دیا اور ایکسپینڈیچر کو وائی کا نام دے دیا ٹھیک ہے ان کا درمیہ ہم جو ہے وہ کوریلیشن معلوم کریں گے یہ میں ہمارے پاس سنگل کوریلیشن ہے ایک ملٹیپل آتی ہے تو یہ سنگل کوریلیشن ہے یہ ہم معلوم کریں گے آج ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ سٹریسٹ کا کوئی بھی پرسن سال کرتے ہیں تو سب سے پہلے فارمولا لکھا کریں تاکہ آپ کو یہ سمجھ جا جائے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں فائنڈ کرنی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ڈیٹا دیا ہوں گا ایکس اور وائی کی ویلیو دیا گیا ایک ہم ایکسپینڈیچر دیا گیا اس کو آپ ایکس کا نام دے دے اس کو وائی کا نام دے دے یہ آپ نے دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کوریلیشن کا فارمولا لکھیں کوریلیشن کا جو اریجنال فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 치یا�� ہوتا ہے 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 اس شیح ہوتا ہے اس شیح ہوتا ہے اس کرے گئے نس مشین ایکس وائی مینس مشین ایکس انتو س مشین وائی چیخ ہوگی اب ڈیوائیڈ میں آپ کیا کریں گے نس مشین ایکسکر مائنس مشین ایکس کھا ہوتا ہے دیکھیں جب ہم rayیشن اور کوریلیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کوئی بھی یا ہمارے پاس جو کوئی کسی بک میں چپٹر ہوتا ہے ریگریشن سیمبل ریگریشن اور کوریلیشن ہوتا ہے کیوں کہ یہ وہ ریگریشن والی چیزیں یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہوتا تھا x آن y یا y آن x ہوتا تھا یہاں پہ دونوں یوز ہو رہے یہ دیکھیں اوپر ہمارے پاس یہ وہی ہے اور اس فرمولے کا اور نیچے دیناومیناٹر میں آپ کے پاس کیا ہے یہ دیکھیں یہ x کا بھی ہے یعنی کہ y آن x اور یہ x آن y یعنی کہ دونوں آپ کے پاس ریگریشن کے جو یہ جو سٹیٹ لائنز ہیں وہ یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے فارمولا لکھنا ہے تو یہ نیچے آپ مکنے n سمیشن x کے ہے مائنس سمیشن x کا بول سکے ہے تو یہی چیز آگے لکھنے ہے کہ y کی فارم میں یہ اور درمین ملٹیپلائی ہے یہ بڑی بریکٹ ڈال دیں جب آپ چھوٹی بریکٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو بریکٹ آپ ڈالیں گے تو وہ بڑی بریکٹ ہوگی کیونکہ چھوٹی نہیں ایدھر اگر آپ کیونکہ چھوٹی ڈالی ہے تو وہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو یہ چھوٹی بریکٹ کیونکہ سمیشن x کا ہول سکیر یہاں پہ یوز ہوگی اس کے بعد next بریکٹ آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کا ہول سکیر آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس فارمولا آ جائے گا اگر آپ نے یہ کرنا ہے فارمولے کو اس طرح سے یوز کرنا ہے کہ r سکیر نبھل کے r یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے simpel r یوز کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ سکیر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کو آپ مٹا دیں اس کو آپ مٹا دیں تو آپ کے پاس یہ فارمولا بن جائے گا یہ بھی صحیح ہے کیونکہ سکیر ہٹانے کا مطلب یہ ہے ادھر بھی ہم سکیر روٹ لے لیتے ہیں اور ادھر بھی سکیر روٹ لے لیتے ہیں تو سکیر روٹ سکیر سے کینسل ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ r is equal to یہ فارمولا بن جاتا ہے سکیر کے بھی ہے ٹھیک ہے تو سکیر یوز کر کے کریں تب بھی صحیح ہے اس کے بغیر آپ فارمولا یوز کریں تب بھی صحیح ہے آپ کا غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں کیا کیا چیزیں required ہیں n number of values ایک دو ہیں چھے ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے submission x y regression میں جیسے ہم نے معلوم کیا تھا ہمیں سب سے پہلے فارمولا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کون کون سے کالم بنانے submission x y submission x y کا کالم بنانے بنا لیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد submission x x کا total کریں گے تو یہ آ جائے گا submission y y کا total کریں گے یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ کو n number of values submission x square x square کا کالم بنانے آپ نے یہ بنا لیا ٹھیک ہے اس کا sum کر لیا اس کے بعد submission x already موجود ہے ٹھیک ہے اس پا ورسکر لے لیں گے n number of values submission y square یہ y square آپ نے ایک کالم بنانے اس کا sum کر لینا ہے submission y آپ کے پاس already موجود ہے اس کا square کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس required چیزیں یہ تین کالم آپ نے بنانے x y x square اور y square ٹھیک ہو گے جب یہ کریں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تھوڑا سن میں آپ کو بتا x y یہ simple باتیں ہیں x y یعنی کہ x کو y کے ساتھ multiply گئے یہ دیکھیں 10 into 7 70 اسی طرح یہ multiply کرتے جائیں گے اور اس کا sum کریں گے تو submission x y ہے چاہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد x square x square کا مطلب ہے کہ x کو دو بار multiply کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کے پاس x یہ ہے 10 کا whole square calculator سے کرنے تب بھی صحیح ہے 10 multiplying 10 کرنے تب بھی آپ کے پاس صحیح ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کو دو بار 20 into 20 30 into 30 40 into 40 یہ کر لیں اسی طرح آپ کے پاس y ہے y square آپ کو جیز 7 into 7 49 اسی طرح یہ سارب آپ نے square کرنا ہے تو یہ summation y square رہ جائے ٹھیک ہے ابھی values کو اٹھا کے آپ نے ادھر رکھنا ہے اس فرمولے میں تو یہ دیکھیں n n آپ کے پاس کیا ہے 123456 اسی put کر دیئے آگے submission x y کی value ہمارے پاس کیا آئی ہوئے یہ 7520 7520 یہ put کر دیا minus اپنی جگہ پہ submission x submission x کی 210 آئی گی ہے اور submission y کی 174 آئی گی یہ values آپ نے put کر لی پھر نیچے divide میں 6 into آپ کے پاس submission x کہہ رہے ہیں تو submission x کہہ کے 9100 یہ put کر لی minus submission x submission x یہ 210 ہے یہ یہ ہم نے یہاں پہ put کر لی تو یہ آپ کے پاس bracket میں close آ جائے گی اسی طرح y یہ 6 number of values ہیں یہ number of values یہ ہیں y submission y square کی آپ کے پاس یہ 6 to 80 ہے یہ put کر لی minus اپنی جگہ پہ پھر 174 174 submission y کا hold square کر لیا تو یہ پورے کا روٹ لی سکیئر روٹ جب آپ لیں تو یہ سارے کے اوپر آنا چاہیئے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے آدھے کے اوپر یہاں تک لکھ لیا سکیئر روٹ یہاں تک لکھ لیا پورا نہیں ڈالا تو آپ کا قسم غلط ہے جب آپ اس کو سکیئر روٹ سے نکال دیں یہاں تک لیں سکیئر روٹ یہ سکیئر روٹ کے نیچے نہیں ہے تو آپ اس سکیئر روٹ کے نیچے جب لائیں گے تو یہ غلط بات ہے تو یہ سکیئر روٹ آپ لکھیں گے تو یہ سارے پسن کے اوپر سکیئر لکھنا ہے ٹھیک ہوگا اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے مائنس اس کو اس کے ساتھ سکیئر کرنا ہے تو 8580 آپ کے پاس آنسر آج جائے گا ٹھیک ڈیوائیڈ میں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے کو مائنس 210 کو ملٹیپلائی کریں گے 210 کے ساتھ یا کریں گے تو اس کو اس میں سبٹرک کریں گے تو یہ آپ کے پاس value آج جائے گی ٹھیک ہے میں تھوڑا شارٹ کیا ٹائم پر جانے کے لیے اور next آپ کے پاس ہے 6 into this اس کو ملٹیپلائی کریں گے اور مائنس 174 کا سکیئر کریں گے تو اس میں سے یہ سبٹرک کرنی ہے یہ آپ کے پاس 7404 یہ آپ کے پاس آج چھیک ہوگیا ادھر r square آرہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ آپ نے لکھ اس طرح اس کو اس کے سال ملٹیپلائی کریں گے اور جو آپ کے انصر آئے گا اس کا سکیئر روڈ لینا ہے سکیر روڈ نہیں لیں گے آج اس کو اس کے سال divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس آج 0.9731 اس کو اس سے divide 0.9731 کا whole square 0.947 یہ آپ کے پاس آج جائے گی کیا correlation آج جائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ this mean that 94.7% جب آپ اس کو پرسنٹیج میں change کریں گے تو definite بات ہے اس کو آپ multiply by 100 کریں گے جب اس کو multiply by 100 کریں گے 94.7 آجائے گا پھر پرسنٹیج میں change جائے گا تو کہتا ہے this mean that 94.7% of the variation in expenditure y expenditure y is related to the variation in income x x یہ in house relation ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس correlation find simple correlation find 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 chan وی ہے اور یہ میں نے question لکھا تھا آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے find correlation یہ بھی کہہ سکتا ہے یا آپ یہ بھی لکھ سکتا ہے question chan of the coefficient of determination اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ correlation find کریں ٹھیک ہے یہ کہہ سکتا ہے the computation of the coefficient of determination کا مطلب بھی ہے correlation یہ simple correlation کا ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا طریقہ تھا تو اگر آپ نے R use کرنا square اٹھانا ہے تو یہ bracket بھی ختم کر لیں وہ بھی square اٹھانا دیں گے دستہ ابھی آپ سکوٹر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس best way ہے یہ correlation point کرنے کا اس کے اور بھی formulas ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے different تھوڑے complicated ہیں یہ easy formula ہے اس سے correlation point کرنے کا ٹھیک ہے